نمزکار دوستو ڈرائی فوٹس کو لے کر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو دیا ہے جس کے اندر ہم نے آپ سے بات کیا ہے کہ ڈرائی فوٹس کب کھانے ہیں کتنے کھانے ہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں ان ٹوپک پر بات کیا ہے ڈیٹیل چلچہ کیا ہے آج ہم اپنے اس ویڈیو کے مارکم سے بات کریں گے ڈرائی فوٹس کے فائدے اور نفصان کو لے کر تو آج کے ویڈیو کے ہمارے ٹوپک ہیں ڈرائی فوٹس کھانے کے کیا فائدے پیگننسی کے دوران ہو سکتے ہیں ڈرائی فوٹس کے پیگننسی میں کون کون سے سائل ایفیکٹ نظر آ سکتے ہیں اہار میں ڈرائی فوٹس اور نیوے پو شامل کیسے کیا جائے تو ان ٹوپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کریں گے تو پہلا ٹوپک ہے ڈرائی فوٹس کھانے کے فائدے دوستو ڈرائی فوٹس کے اندر آئیرن کاخی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے ان کا سیون کرنے سے آئیرن کی کنڈی دور ہوتی ہے اینیمیا کا شکار محلہ نہیں ہوتی ہے اور جنب کے سمیں بچے کے بجن کی سمسیہ بھی نہیں ہوتی ہے آئیرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرائی فوٹس کا سیون کیا جا سکتا ہے دوسرا گھر میں بڑھتے ہوئے بچے کے لیے اور ماں کے سواستے کے لیے آوشک ڈرچا اور پوسٹ دکتر کی پرابتی ڈرائی فوٹس سے کی جا سکتی ہے تیسرا اکھروٹ جیسے ڈرائی فوٹس کا سیون کرنے سے بچے کے مانسک بھکاس کا اس طرح بڑھ جاتا ہے اچھے طریقے سے بھکاس ہوتا ہے اور وہ اپنے سیکھنے کی چھمتاؤں کو بھی دکھ سکت کرنے میں شک سم رہتا ہے اور یاد داست کے لیے بادام کھایا جا سکتا ہے پری میچو ڈیلیوری کے کھترے کو کم کرنے کے لیے ٹریفوٹس کا سیون کرنا کافی فائطے مند رہتا ہے اس کے پوسٹ دکتوہ ہر چیز کو صحیح رکھنے میں مدد کرتے ہیں ارثات بوڈی کا وکاس صحیح طریقے سے ہوتا ہے بوڈی کے اندر کوئی بھی کاررے یا پوسٹ دکتوہ یا ایلیمنٹس نہ زیادہ رہتا ہے نہ کم رہتا ہے کیونکہ کم اور زیادہ دونوں ہی نقصان دائق ہوتے ہیں تو یہ ہے اس کو صحیح رکھنے میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں دروستہ کے دوران پوٹیشن کی آوشکتہ اس تنوں میں دودھ کے نرمان کے لیے ضروری ہوتی ہے اور ٹریفوٹس کے جریعے پوٹیشن کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ کچھ مکھے مکھے فائدے جو کہ ٹریفوٹس کھانے سے کسی بھی گربتی مائلہ کو اس کے دروست شکو ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈریفوٹس کے کونکون سے سائٹ ایفیکٹ نظر آتے ہیں ڈریفوٹس کافی ہیوی پھول مانا جاتا ہے پچھنے میں سمیں لیتا ہے اور گربتی اسٹری کی پاچن سکتی تھوڑا سا کمجور ہوتی ہے اس بات کو ہم نے کئی سارے ویڈیو میں بتایا ہے کہ کیسے کمجور ہوتی ہے تو اسے لیتے سے میں کچھ ساتھ دہنے رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو ڈریفوٹس کو ایک سہیمیت اور نشت ماترہ میں یہ لینا چاہیے جس کی چرچہ میں اپنے ویڈیو میں کی ہے جس کے بعد میں آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس اسٹری میں یہاں فائدہ دیتا ہے اگر کسی گربتی اسٹری کا وجن آپسکتہ سے زیادہ ہے یا وہاں پہلے سے ہی زیادہ وجن کی ہے اور گربتی ہو جاتی ہے تو ایسی محلاؤں کو ڈریفوٹس کھانے سے پچھنا چاہیے کیونکہ ڈریفوٹس وزن مڑھانے کا کارلے بھی کرتے ہیں ان میں مکھی روپ سے کاجو ہے بادام کافی گریشت میوہ مانا جاتا ہے آسانی سے نہیں پستا ہے اس لئے اسے گھس کر ہی لینا چاہیے جیدہ بادام کا سیون کرنے سے کبھج کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے اور پیٹنسی میں تو ویسے ہی کبھج کی سمسیہ ہارمونز کی وجہ سے رہتی ہے لیکن پھر بھی اس میں فائیور ہوتا ہے اور ادھک ماترہ میں آپ نے لے لیا تو پیٹ پھولنے سوجن پیٹ میں ایٹھن آج کی سمسیہ نظر آ سکتی ہے اور تاثیر میں بھی گرم ہوتا ہے تو سمجھے سکتا ہے پستے میں پوٹیشن کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے اور پوٹیشن پیگننسی کی دوران جروری ہے لیکن ادھک ماترہ میں سیون کرنے سے ہائی بڑھ پیشر کی سمسیہ کو یہ پیدا کرتا ہے اگر میلہ کو پہلے سے ہی ہائی بڑھ پیشر کی سمسیہ ہے تو خاص کر پستے کو نہیں کھانا چاہیے اس لیے کروستہ کے دوران پستے کا دکھ سیون نہیں کرنے کی صلاح ڈاکٹر بھی دیتے ہیں بات کرتے ہیں آہار میں ٹرائفورس اور میوے کو سامل کیسے کریں ٹرائفورس کو قریب پرکار سے اپنے بھجن میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ ٹرائفورس کو سیدھے ایسے ہی کھا سکتے ہیں چبا چبا کر کھائیے ٹرائفورس کو سنیکس کے روپ میں صبح سام بھی کھایا جا سکتا ہے بادام اور ممفلی جیسے ٹرائفورس کو رات لے بھگو کر رکھنے اور صبحہ کھائیں آپ خضور بادام کو پیسکر لون میں اُبال کر رات کے سمیں سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے آپ کے اپنے یہاں لوکل ہوں گے کہ آپ ٹرائفورس کو اپنے بھجن میں کیسے سامل کرتے ہیں تو آپ ان طریقوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ہم سے اس ٹوپک پر بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے مادے ہم سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں دوستو چینل سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں دھنیواد